دوستو میت سیریل کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے گاؤں کے لوگ جو کی میت ہڈا اور میت علاوات کو نیا فرمان جاری کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں گاؤں کے لوگ بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان دونوں نے مریادہ کا اُلہنگن کیا ہے لڑکا لڑکی جوان لڑکا لڑکی رات میں کس لیے ملتے ہیں اس لیے ان دونوں کو اب حکم دیا جاتا ہے کہ میت علاوات میت ہڈا کی مانگ میں صندور بھرے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کہ میت ہڈا بہت جدر ٹینسن میں چل رہی ہے بہت پہلے سے ہی اور لگتار اس کو سرکارپور کے لوگوں نے فرمان جاری کیا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس گاؤں کے اندر کیا ریت ریواز ہے کیونکہ پرانے خیالات چلتے ہیں اس گاؤں کے اندر کیونکہ ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو لڑکا لڑکی ملتے ہیں ان کے بیچ میں جو کوئی غلط چیز ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میت ہڈا کتنے اوفن خیالات کی ہے اور وہ ہمیشہ سے ہی سمجھ دیتی بھی ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے اور کیسے ہے یہ سب کچھ ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سرکار ایک بار پھر سے بولتا ہو نظر آنے والا ہے میت ہڈا سے کہ تمہارے پاس میں دو راستے ہیں یا تو جلد سے جلد ساتھی کر لو اس لڑکے سے بانگ میں سندر بھرو آلو یا پھر اس گاؤں کو چھوڑ کر جلد سے جلد چلی جاؤ اور اس فیکٹری کا کام بند کرو جی ہاں کیونکہ دو ہی آپسن ہیں لیکن آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لگاتار میت ہڈا کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت پہلے سے ہی اس کام کے لیے جو کی لوگوں کو لگا رکھا تھا اس سرپنچ نے کیونکہ وہ کسی بھی طریقہ سے جیت حاصل کرنا چاہتا ہے اور جیت حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک گر سکتا ہے اس میں تو کوئی دورہ ہے ہی نہیں ساتھی دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جلدی ہی کہانی میں بہت بڑا ٹوشٹ پتا چلے گا جس میں میت علاوات کے بارے میں پتا چلے گا کہ ہاں یہ کوئی پہلوان نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنا میت علاوات ہی ہے ساتھی دوستو میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائیں گا اس کیسے لگ رہی ہے میرے ویڈیو سائے موسیقی موسیقی